اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دویا سب خیر و حافظ سے ہوں آج آپ لوگ کے لئے بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور الیکنٹ ٹریس ڈیزائنگ لے کر آئی ہوں آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو واش کرنے کیونکہ تمام ٹریسز بہت ہی خوبصورت ہیں اور ڈیفرنٹ ہیں یہ دوسرے سے پہلا چلیں تو دیکھتے ہیں یہ ہے کلیوں والا اور اس کے ساتھ یہ سموسے بنا کر لگائے گئے ہیں کپڑے کے سموسے ہیں تین تین سموسے ہیں یہ پور فور فنگرز کے پاسلے پر اور یہ اینڈ تک دیکھ رہے ہیں اس طرح سے وان ٹو ٹری فور ٹائم یہ لگائے ہیں تریدوں کے اندر دیئے گئے ہیں اور یہاں پر پلٹہ لگائے گئے ہیں بلیک کلر کا آپ اس کو بلیک ٹراؤزر کے ساتھ آپ کو کپڑے کے ساتھ سکتے ہیں سکین کے ساتھ یا مجندہ کے ساتھ بھی لیکس سب سے پیارا لگے گا بازو دیکھ لیں اس کے یہاں پر ہے پلٹ لگائے گئے ہیں آگے ہاف کپڑے پر اور ہاف کپڑا اس طرح سے ہے آگے سے اس کے کپڑے ہیں کپ کے اوپر یہ لائن ہے اس طرح کے کپڑے کی دیزائنی کے لئے اور ٹیچ بٹن اندر لگایا گیا ہے اس طرح سے یہاں سے یہ اوپن ہے اتنا یہ دیکھیں اس کی نیچے پال دیکھیں اور یہاں پر نیچے سے اوپر نیچے ہو گیا ہے یہ میں آپ کو اس کو برابر کر کے دکھاتی ہوں اور یہ ڈیزائننگ کی گئی ہے نیچے سے کٹنگ کے ذریعے شائر سپیس کے کورنر کٹ کے جائے ہیں یہاں پر برابر کر کے دکھا لیتے ہوں میں آپ کو یہاں سے کورنر کٹ کے گئے ہیں اس کے کلیوں کے اور تھوڑا سا آگے یہاں سے یہاں سے اس کی نیچے سے فال جیادہ ہے اور اوپر سے کم ہے اس کے نیچے کچھ اس طرح سے ہے لوز کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پر پائپنگ کی گئی ہے اور یہاں ایک ٹیچ بٹن اٹیچ کیا ہے نیچے سے اور یہاں پر بین ہے بیک کچھ اس طرح سے ہے اس میں آپ لیفٹ اوپر پیسز جو ہوتے ہیں آپ کے تھوڑے سے بڑے اس کے بھی آئیڈیاز لے سکتے ہیں اس ویڈیو سے کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں بلکل ڈیفرنٹ کلر ہے اور دونوں کمبینیشن بہت ہی بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں کلر کمبینیشن کی آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں آپ مائی ویڈیو سے تو یہ شرٹ ہے آپ سکرین شورٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کلوز کر کے بھی دکھا رہتی ہوں میں تو دیکھتے ہیں اب نیکس ٹریس یہ بلک اینڈ میرون کا کمبینیشن ہے اور ایمبرویڈٹ نیک ہے اس کی اور نیک پر پائپنگ کی گئی ہے سمپل یہ اصل میں شرٹ ہے جس کو فروگ کی شیپ دی گئی ہے یہ اگر آپ کو شرٹ تنگ ہو چکی ہو یا آپ لوز رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی ریزائننگ کی جا سکتی ہے فروگ کی ایلائن فروگ کی شیپ دے لی ہے اس میں اور بیچ میں پائپنگ لگا لی ہے گولڈن کلر کی نیچے ہم نے یہ ٹیشو کا فیبرک یوز کیا ہے یہ موسیلی شرٹ پر یوز کیا جاتا ہے اور اوپر ہم نے یہ جس طرح کی ہماری شلوار اور کلیاں ہیں اسی طرح کے سموسا بنا کر لگا دیئے ہیں ہم نے نیچے جسٹ نیک کیس کی روائڈیڈ ہے زیادہ ہیوی نہیں ہے یہ آرم بلکل سمپل ہیں اور میڈ میں جو ہے وہ میرون کلر کی ہی پائپنگ کر دی گئی ہے بڑا خوبصوری ٹریس ہے یہ اور لیلن کا فیبرک ہے یہ اس طرح کا کچھ فیبرک ہے کہ سمر اور ونٹر دونوں میں چل سکتا ہے یہ آرمز کے آگے سمپل سی پائپنگ کی ہے ہم نے اور یہ تقریباً آٹھ نو مار اس طرح کا ڈریس چل سکتا ہے زیادہ گرمی میں جون جولائی میں یہ نہیں پینا جا سکتا اور باقی جو ہے میڈ سمر میں سمر میں ونٹر میں پینا جا سکتا ہے بیگ دیکھیں اس کی بیگ میں بھی وحسی ہی کلیاں ڈالی ہیں اور پائپنگ لگائی ہے بڑی خوبصورت سی الینٹسی لکتے رہی ہے وہ پائپنگ اور امید ہے آپ کو یہ ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی آپ میڈ چینل پر اگر نیو ہیں تو اسے اسکرائب کر لیں نیچے ریڈ بٹن کو کلیک کر کے تاکہ جو بھی ہماری ویڈیوز آئیں تو وہ آپ تک ضرور پہنسکیں یہ اس کی شلوار دیکھیں یہ لینٹھ میں شورٹ ہے یہ فروگ ذرا تو اس طرح کی شلوار ہی اس کے ساتھ بنائی گئی ہے پلیٹس والی ہے یہ آج کل بہت ٹرینٹ ہے اس شلوار کا اوپر سے جو بیٹ لگائی جاتی ہے اس بیلٹ کی جگہ پہ اس طرح کے اگر پلیٹس لگا لیے جائیں تو یہ سٹچنگ میں بھی سمپل ہے اور ایزی ہے اور یہ دکھنے میں بھی سٹائلش ہے اوپر سے تھوڑا سے سلم ہو جائے گی یہ شلوار اور نیچے سے ویسے ہی کلی ہوگی زیادہ گھیر والی شلوار بھی آپ اسی میتھڈ سے بنا سکتے ہیں اس میں زیادہ پلیٹ لگیں گے ہم نے اس میں تین تین پلیٹس دونوں سائٹس پہ لگائے ہیں تو آپ اگر زیادہ گھیر والی چونٹ والی شلوار چاہتے ہیں شورٹ کرتی یا فروگ کے ساتھ تو اس میں آپ زیادہ چونٹ لگا لیں تو آپ کی کھلی شلوار بن جائے گی تو اگر آپ اس کو ونٹر میں یوز کنا جاتے ہیں تو کوئی بھی شال جس میں آپ کا یہ محرون اور بلیک کلر آئے تو میرے پاس بھی یہ شال ہے تو اگر میں ونٹر میں یوز کروں گی تو شال کے ساتھ اور اگر سمر میں یوز کروں گی تو کریپ کا تو پٹہ موسیلی ہمارے پاس ہر کلر کے پٹے ہوتے ہیں لڑکیوں کے پاس تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ اس دیکھیں ہمارا نیکسٹ بہت ہی کول سا کلر ہے بہت خوبصورت کلر ہے یہ جیکارٹ کا ڈریس ہے اور ایک امبرویڈیٹ پیچ ہے یہ پہلے ٹرنڈ ہوتا تھا ساری نیک پری ہوئی ہوتی تھی امبرویڈری سے آرمز پر بھی اور دامن پر بھی تو ایسا نہیں ہے ٹرنڈ چینج ہو چکا ہے بہت لائٹ سی امبرویڈری کا پیچ کوئی بھی آپ سائٹ پر اٹیچ کر دیا گیا ہے اور نیچے اسی کلر کی شوکنگ پینگ کلر کی پائپنگ لگائی ہے گلے پر بین والی نیک ہے اس کی اور وہی کپڑا آگے لگا دیا گیا ہے ایک پیچ ہمارا دوسرے کورنر پر اپوزٹ کورنر پر لگا دیا گیا ہے اور اس میں کلر کمبینیشن دیکھیں کتا خوبصورت ہے سکن کے ساتھ میرون اور پیرٹ گرین کا اور اگر آپ انبرویڈری کرانا چاہتے ہیں اپنے ڈریسز پر کسی پر اس میں آپ کلر کنٹراز کے آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی ڈریس جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو ٹریک کرتی ہے وہ اس میں کلر کنٹرازری ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے ڈریس کا کلر جو ہے وہ اچھا سیلیکٹ کیا کریں اس کے بعد ڈیزائننگ کی بات جو ہے وہ بعد میں آتی ہے فیبرک اور ڈیزائننگ جو ہے وہ سکن نمبر پر ہے سب سے پہلے کلر ہے تو یہ دیکھیں اس پر ہم نے چار بٹن اٹیج کیے ہیں اس کی پائپنگ پر اور اس کے ساتھ جاموار کی شلوار ہے بڑی خوبصورت شلوار ہے یہ اس کا ڈیزائننگ جو ہے شلوار کی یہ اس پر لیس کے ساتھ سمپر اور تھریڈ کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے جو انکر کا تھریڈ ہوتا ہے ہمارے پاس وہی جو ہے وہ کٹ کر کے اندر سلائی میں دے دیا گیا ہے اور شنائر کی موسٹلی شلوار اس طرح کی ڈیزائننگ کی ہوتی ہیں بہت کورسلی شلوار ہوتی ہیں اور آپ کو ڈیزائننگ کر کے اپنے ٹیلر سے بہت ایزیلی یہ اس طرح کی ڈیزائننگ گھر پہ بھی کروا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے دپٹہ وہ بھی جیکارڈ کا ہی ہے سیم شرٹ کے کلر کا ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ شوکنگ پینک کلر بھی لے سکتی ہیں اس میں شفون میں بہت یہ کلر مجھے دوپٹے کا زیادہ اچھا لگا ہے آپ نیکسٹ ہے فروگ امبریلا سٹائل میں اس میں کپڑوں کے کلرز لائٹ کی وجہ سے کچھ اچھے نہیں آرہے یہ ایریل میں زیادہ اچھے کلرز ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ امبریلا کٹ میں ہے اور اس کی فرنٹ پہ بھی کٹ لگایا گیا ہے بیک سے یہ ٹیل فروگ ہے یہ ریل کلر ہے جو اب آپ کو دکھ رہا ہے اور سائٹ پر اس کی دو پٹیاں ٹیچ کر دی گئی ہیں وہی کپڑے کی اور کورنرز اس کے کٹ کیے گئے ہیں اس کی میں آپ کو میرمنٹ پہ بتا دیتی ہوں کہ کتنی ہم نے لیندھر ویٹ میں رکھا ہے اس کو سکسٹین انچیز اس کی سائٹ سے ہے اور فورٹین انچیز جو ہے اس سائٹ سے کٹ ہے ہم نے لگایا یہ اس طرح کی فروگ پہنی ہوئی بہت ہی خوبصورت لک دیتی ہے اور سٹائلیش لگتی ہے یہ نورمل اس کی لیندھ ہے آپ چاہیں تو اس کو لیندھ میں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایک آئیڈ ہو اور یہ شورٹ فروگ میں بھی اچھی لگیا اس طرح کے سٹائل کی فروگ تو اس کی فورٹی سکس ہے اس کے ویٹھ ٹوٹل نیچے سے راؤنڈ کافی زیادہ گھیر میں ہے یہ اور اوپر نیک اور پٹی ہے اور اس طرح سائٹ پر بھی اس کی پٹیاں لگا دی گئی ہیں ٹو کلرز میں ہے یہ اس کے پلٹے کے لیے بھی ڈوٹس والی پٹی ہم نے یوز کی ہے اور بیک اس کی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے فرنٹ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ اس کے اپنے سائٹ پر ریزائننگ کی گئی ہے کپڑے کی اس سائٹ پر منجنڈا اور دوسرے سائٹ پر گرین کلر کو یوز کیا ہے ہم بروائیڈری کروائی گئی ہے آپ چاہیں تو اس پر پیچ وغیرہ بھی ٹیچ کر سکتے ہیں یہاں پلٹ لگائے گئے ہیں اور پلٹس کے نیچے والے ایک اور فیبرک یوز کیا گیا ہے اس کو تاکہ چوبے نہیں یہ پلٹس کی تار وغیرہ یہاں پر جو پٹی لگائی گئی ہے دوٹڈ وہ ہی ہم نے بین پر لگائی ہے یہاں پر جوڑ لگایا ہے یہ آپ جو ہے ٹو کلرز میں آپ پرنٹیڈ بھی ایک سائٹ سے پرنٹیڈ ہو اور دوسرے سائٹ سے پلین اس طرح کی ڈیزائننگ بھی کروا سکتے ہیں اسی طرح کی سٹیچنگ کروا سکتے ہیں اس طرح کی ڈیزائننگ میں دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ لیلین فیبرک میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اس طرح کے سٹائلز آپ چاہیں تو لون میں بھی اور خدر وغیرہ میں بھی بنوا سکتے ہیں لیلین کا سٹپ بھی مجھے زیادہ پسند ہے میرا فیورٹ ہے اور یہ ایسا سٹپ ہوتا ہے موسٹ اف تیٹار میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے آمز پر بھی آگے اسی طرح پلٹا لگایا ہے ہم نے اور اب یہ اس کی کمپلیٹ لوک دیکھ لیں آپ سکرین شوٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اوپر سے ایک سٹریٹ پٹی لگائی ہے اور ایک ہم نے شولڈر سے سٹارٹ کی ہے اور اس کی بین میں اور پٹی میں بھی ہم نے پائپنگ لگائی ہے سائٹ پر اور اس طرح دو پٹیوں والی پٹی جو ہے جو بگنرز ہیں وہ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اس میں ہماری آپ ویڈیوز دیکھیں میں نے سکھایا بھی ہے اور اگر کوئی خاص ڈیزائننگ کی نیک آپ پسند ہے آپ کو تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور سکھائیں گے آپ ماری چینل کا وزر کریں اس میں آپ کو کٹنگ سٹیچنگ کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی نیک کی کرتوں کی تو آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا اور یہ اس کا دوپٹہ دیکھیں یہ شیفون کا پرنٹیڈ دوپٹہ ہے ٹھری کلرز میں تینوں کلر ہیں اس میں جو ڈوٹس ہیں پلٹے والی پٹی میں وہ بھی ہیں اور جو دونوں دوسرے کلر ہیں گرین اینڈ مجینڈا وہ بھی ہیں ٹراؤزر پہ بھی اس کی ریزائننگ کی گئی ہے یہ شلوار ہے یہ کیپٹی سٹائل میں تھوڑی سی کھولی ہے اور اس پر گرین کلر کی لیس اور اون کا تریڈ ہے جس کے ساتھ نیچے جو ہے ہم نے لیس کی طرح ریزائننگ کی ہے چھوٹی چھوٹی اون کو کٹ کر کے اس کو جسٹ اوپر سٹچ کیا ہے اور لیس لگا دی ہے اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے ڈیزائن آپ ہمیں بتائیں میں اسی طرح کی ڈیزائننگ شلوار کی آپ کو سٹیچنگ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھا دوں گی اور اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈریس یہ پلیٹس باری فروک ہے بڑا کول تھا کلر ہے نیٹ کوٹن نیٹ فیبرک ہے یہ ہمارا اور امبرویڈڈ جیسٹ ہے اس کی نیچے یہاں پر تین پانچ پانچ پلیٹس لگائے گئے ہیں اس طرح سے گم پلیٹس کہتے ہیں ان کو اندر کی طرف دو اس سائٹ پہ اور ایک درمیان میں دو دوسری سائٹ پہ اس طرح سے آپ نیچے سے بھی دیکھ لیں کیسے ہیں ان کی سٹیچنگ کی گئی درمیان میں سلائی لگا کر پھر ان کو پھیلا کر اوپر سے سٹیچ کر دیا جاتا ہے یہ تھوڑا ہمارا ٹرڈیشنل لکھ ہے اس فروک کی اور اس کے بازوں پر بھی امبرویڈری ہے اور آگے جو ہے اس کی اس طرح کی یہ فلاور بنا دیا ہے ہم نے ان کی تھریڈ کے اور ایک موتی لگا کر ساتھ یہ نیچے بھی ٹیچ کر دیا ہے اور آرمز پر بھی ٹیچ کر دیا ہے اس کی نیک پر بھی سٹون ہے اور اس کے ساتھ ایک ایک موتی ہے سٹون کے ساتھ ایک ایک سٹون ہے اور موتی ہے صحیح سے نظر نہیں آرہا ویڈیو میں اور سمپل ہے باقی یہ بیک سے بھی فرنٹ سے بھی اسی طرح اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر امبرویڈری ہو یا ہر جگہ ڈیزائننگ ہو ہلکے پلکی سی ڈیزائننگ کر دی جاتی ہے یا ہلکے پلکی سی امبرویڈری یا نیک پر بھی آرم پر یا دامن پر ہوتی ہے یا کہیں چوٹا سا پیچ ہوتا ہے تو اس طرح سے ڈیزائننگ جو ہے اب یہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ میں نے بلیک ٹراغ سے بنایا آپ جائیں تو محرون بنا لیں محرون بھی اچھا لگے گا لیکن مجھے بلیک پسند ہے اس کے ساتھ اور اوپر سے یہ تھوڑا فٹنگ میں ہے نیچے سے سٹریٹ ہے آپ اس کے ساتھ سیم تپٹہ بھی لے سکتے ہیں سکین کلر کا بھی یا پھر آپ بلیک بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ بلیک پڑا ہے تو میں یہ بلیک ہی لے لوں گی اور اگر آپ سمر میں اس کو یوز کریں گے تو اور اگر وہ ونٹر میں یوز کریں تو آپ اس کے ساتھ شال بھی لے سکتے ہیں امید ہے آپ کو مائی ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی تو امیاد رکھے گا اور پھر اس تو کہہ رہی ہوں گی بھی ان کی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو سکسکرائب ضرور کر لیں یہ بلکل فری ہے اس پر کوئی گوست نہیں ہے اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ